آؤٹ کی آگے سے اس کو رکنا پڑے گا ابہ رک اتنی تیج کیوں بھاگے جا رہے ہیں رک جہاں گلت لگا رہی ہے اس ٹیٹر پر لوڑ پڑ رہا ہے یہاں پر تھوڑی چی چڑھائی ہے اور پیچھے جو ہے مشین میں کاپی جاہاں بدنا ہے مرزا اگلے ٹیرہ وام میں مرزا کیسے تو اپنے اس والی فارم پر میں نے یہ والا کھیت ریڈی کر لیا ہے نئی کروپ لگانے کے لیے اور نئی کروپ میں نے چوز کیا ہے کوٹن کی اور یہ والا کھیت اپنی ماؤنٹن والے ہاؤس کے بلکل سامنے ہے جو کی یہاں پر شوروم کے پاس ہے اور میں نے جو ہے دو کھیت ریڈی کی ہیں ایک تو یہ والا کھیت ریڈی کیا ہے اور ایک سامنے والا کھیت ریڈی کیا ہے اور یہ والا کھیت پر تھوڑا سا رہتا ہے یہاں میں میں نے دو ورکر اور لگا رکھا ہے اور اس ٹیٹر سے میں خود کام کر رہا تھا تو تھوڑا سا یہ رہتا ہے یہ میں اور کمپلیٹ کر دوں اس کے بعد جو ہے اس میں میں کوٹن کے سیٹس لگا سکتا ہوں اور ایک ورکر سامنے سے کام کرتے ہوئے آ رہا ہے یا پھر رک گیا شاید رک گیا ہے وہ ابھی وہاں جا رہا ہوں اسے دیکھ لیتا ہوں ایسے ایک کام کرتا ہوں میں یہاں پر ایک ورکر ہائے کر دیتا ہوں اس سے ابھی کام کرنے دیتا ہوں یہ رک گیا میں ہٹ جاتا ہوں اور اس ورکر کو دیکھ لیتا ہوں یہ کیا کر رہا ہے یہ رکا ہوا ہے بیچ میں اور دوسرے والا بھی رکا ہوا ہے اس نے تو ٹریکٹر فساد ہی ہے شاید ہاں فس گیا اس کا ٹریکٹر ہٹو میں نگالتا ہوں اس کو نکال کے دے دیا ادھر سے یہ کر رہا ہے وہاں سے وہ دوسرا ورکر کام کر رہا ہے اور یہ کیا ساملہ آئے ٹریکٹر یہ بھی شاید فس گیا ہے یہ چھوڑ کے چلا گیا ہے یہاں پر ادھر بھی ورکر سائنگ کر دیا یہ تینوں ورکر اتنے اس کام کو کپلیٹ کر دیا تھوڑا سا کام رہ گیا اس کے بعد جو ہے میں یہاں کوٹنگ کی سیٹس لاکے لگا دوں گا اتنے میں جو ہے اپنا گراز دکھائیتا ہوں میں نے ماؤنٹن والے گھر کے وہاں پر ایک نیا گراز بنایا ہے وہ یہ سامنے سے دیکھ بھی رہا ہے جو الگ سے ایک بیلڈنگ دیکھ رہی ہے گھر کے پاس وہ نئے والا گراز ہے اور یہاں سے دو تین گاڑیاں مجھے لے کے بھی جانے ہیں جو در پارکو رکھی ہیں تو یہاں سے ابھی فیلال ایک گاڑی لے لیتا ہوں اور ابھی مجھے کوٹنگ کا سیڈ لگانے کے لیے سیڈر والا جو ہے مشین پرچیس کرنی پڑے گی اس میں جو ہے سیڈ فیل کر کے اس کے بعد جو ہے کوٹن لگاؤں گا تو یہاں پہ جو ہے ابھی کافی ساری گاڑیاں پارکو رکھی ہیں اور یہ جو ہے بیلڈ وغیرہ بھی جو ہے کافی ساری پڑی ہیں اور یہ کافی دن سے پڑی ہوئی ہیں یہ مجھے سافتو کرنی ہے اور سامنے اپنا بیل لوڈر بھی ہے تو یہ والا ٹریکٹر لے چلتا ہوں اور اس والے ٹریکٹر میں بیل لوڈر والا اٹیچمنٹ ویسے یہ ہی ہوتا ہے یہ بار دیکھ لیتا ہوں تو اس ٹریکٹر کو لے لیتا ہوں اور ان بیلز کو ٹھاکی نا کاؤ آبان میں ڈال دیتا ہوں ہاں اٹیچمنٹ یہی بھائی لگ رہی ہے اور یہاں سے ساری بیلز ہی بھر لیتا ہوں پہلے اس کا یہ جو ہے اوپن کرلوں یہاں سے ایسے تو جو ہے میں اٹھا اٹھا کے بھی ڈال سکتا ہوں اس پہ اٹھا کے ڈال دوں گا تو یہ اپنے آپ جاتی رہے گی اٹھا کے ڈال دیں تو جیدہ بیٹر رہے گا ساری بیلز اٹھا لی راؤنڈ والی ایک بس یہی رہے گئی اور اسے جو ہے اپنے ماؤنٹن والے کاؤ بان کے وہاں ہی لے چلتا ہوں ادھر ہی کاؤز کو ڈال دوں گا بس ہو گیا اور یہ بیل رہے گئی یہ تو اس میں آئے گی نہیں یہ راؤنڈ والی نہیں ہے اور یہ ورک ہے ٹریکٹر چھوڑ کے بھاگ گیا مطلب اس کا کام ہو گیا دروازہ تو دوسرے ٹریکٹر ابھی کام کر رہا ہے اور بس آکے ابھی کوٹن کے سیٹس لگانا شروع کرتا ہوں اور اپنے اس والی گھر کے پاس کچھ شاپس بھی کھل گئی ہیں یہ فش کی شاپ ہے رائٹ میں لیفٹ میں یہ کچھ پتہ لی کیا برگر وگر بیچ رہا ہے ادھر یہ چائے کافی کی ہے ادھر بھی جو ہے کچھ گفٹ آئٹمز ہے اور ابھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ ٹریکٹر یہاں پہ اتنے لوڑ کے ساتھ چڑ پائے گا ہی نہیں چڑ پائے گا کیونکہ پیچھے جو ہے کافی زیادہ لوڑ ہو گیا لوڑ پڑ رہا ہے اس پہ نئی فس رہا ہے فس آ فس آ واپس جا رہا ہے یہ آگے سے اٹھنے لگ گیا ہے اٹھ گیا آگے سے چڑھ تو جائے گا چڑھ گیا یہاں سے مجھے لیفت جانا ہے اپنا کاؤبانی تا لیفت سائے راستے پہ ہے بس انہیں یہاں ہی چھوڑتا ہوں ابھی جو ہے بیلز میں ڈائیٹ نہیں ڈالوں گا ان سے پہلے جو ہے ان کے لیے فوڈ بناوں گا پی ایمار والا اس کے بعد ڈالوں گا اور ادھر اپنی مرگیوں کے لیے تو کھانا وغیرہ ہوگا ہے ان کے لیے تو پانی کا اوٹومیٹک والا یہ ہے اب جانا ہم یہاں سے اوپر چل گئے نئے والا گراج دکھا دوں جہاں پہ میں نے گاڑیوں کی پارکنگ بنائی ہے تو پہلے جو ہے یہ والی پارکنگ تھی اور نئے پارکنگ بنائی ہے میں نے اوپر اور وہاں پہ دو گاڑیاں پارک بھی کر دی اور ادھر جو ہے یہ دو تین گاڑیاں بہار کھڑی بھی ہیں انہیں یہ وہاں ہی پارک کرتا ہوں تو وہاں پہ جانے کے لیے مجھے جو ہے یہ گاڑی ریورس میں لائیں پڑے گی یہ اوپر گاڑی موڑنے کی جگہ نہیں ہے یہ ہے اپنی نئے پارکنگ تو تین گاڑی تو اوپر آگئی اور ابھی دو گاڑیاں ہو رہے ہیں ہیٹو اے ٹریلر پہ ہی کھڑی ہوئی ہے اس کو اتال لیتا ہوں مجھے گاڑی یہاں ہی گاڑی تو آرام سا لی جائے گی یہاں سے ریورس کر کے اب ایک گاڑی کی جگہ ہو رہے گی اور یہاں پہ اپنی رولس روئیس لیاتا ہوں کیونکہ اس کے لئے پارکنگ نہیں ہے اندر پارکنگ فولو رکھی ہے اور دو رولس روئیس ہیں ایک یہاں پہ پارک رکھی ہے اور ایک یہ ری ایسے رولس روئیس کو تو یہاں ہی رہ دیتا ہوں اپنے ایک ٹیٹر بھاکڑا ہوا ہے یہ والا اس کو پارک کہتا ہوں وہاں پہ موسیقی 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 صحیح ہے یہاں پہ جو ہے اچھے پارکنگ بن گئے اور اس کے بعد جو ہے میں سوچ رہا ہوں یہاں پہ یہ والی جمین بھی میری ہے ادھر بھی جو ہے ایک دو پارکنگ لگا دوں گا اور راستہ یہاں سے بنا دوں گا بٹ ابھی کے لئے پارکنگ سفیشنٹ ہے اور یہ ٹھیک ہے جو یہاں پہ ڈالان بنا ہوا ہے اس سے ایزیلی گاڑی چڑ گئی تو کوئی ایشو ہوا نہیں باقی یہاں پہ میں نے جو ہے ایک دو چیزیں اور نہیں لگائی ہیں یہ اپنے دو کیمپ ہے رات کو رکنے کے لئے مطلب اس گھر کے علاوہ رکنا ہو تو یہ والا کیمپ ہے اور ایک یہ والا کیمپ ہے اور میں جو ہے سامنے روڑ کی دوسری سائیڈ وہاں پہ اسٹروبیری فارمز لگائے ہیں اور ابھی وہ بس سٹارٹ ہی کیا ہے مطلب ان میں اسٹروبیری وغیرہ بھی لگائی نہیں ہے یہ جو بریج بنا رکھا ہے بریج کے دوسری سارے جاؤں گو تو یہاں پہ اپنے سٹروبیری فارمز ہیں اور کچھ دنوں میں یہاں سے بڑھیا سٹروبیری نکلیں گی یہ اس کے اندر سٹروبیری لگائی ہوئی ہیں اور ایک جو ہے اس سے اوپر کی طرف ہے یہاں پہ یہ رہا تو ٹوٹل چار یہاں پہ سٹروبیری کے فارمز لگائے ہیں اور کچھ دنوں میں سٹروبیری ملے گی تو وہ بھی جو ہے اپنی بیکری پہ کام آ جائے گی ابھی تو بس یہ والے فیڈز میں نے جو ہے سٹارٹ کیے ہیں ان والی دکانوں پہ دیکھ لو یہاں پہ کیا مل رہا ہے یہاں پہ تو یہ کچھ گفٹ والے آئٹمز ہیں یہاں کچھ گفٹ والے ہی ہے اور ادھر چائے کوفی ہے یہاں پہ بھی کوئی ڈرنکس وغیرہ ہی ہیں اور باقی شاید سناکس وغیرہ بھی کچھ ہے اور ادھر ایک لیے ریڈی لگی ہوئی ہے آئس کریم کی ہے ادھر یہ فیش والے آئٹم کچھ لگے ہوئے ہیں ادھر فیش شاید بیکنی کے لیے لگی ہوئی ہیں فیش فارم سے تو اب یہاں سے جو ہے کھیت کی طرف چل لیتے ہیں دیکھوں کھیتوں میں بڑ کر کام کر بھی رہے ہیں یا پھر بھاگ گئے در سے ہی دیکھ لیتا ہوں یہاں سے دیکھ جائے گا کام کمپلیٹ ہو گئے شاید جو ہے صحیح لگ رہے ہیں دیکھنے میں مطلب جو ہے ریڈی ہو چکے ہیں تو اب یہاں سے جو ہے ٹریکٹر لینے پڑیں گے مجھے یہ تو مجھے یہی والے ٹریکٹر یوز کرنے پڑیں گے ویسے چار ٹریکٹر ہیں یہاں پر تو ابھی دو ٹریکٹر تو چاہیے مجھے مجھے کوٹرن کے سیڈز لگانے کے لیے ایک تو اس والے کو لے لیتا ہوں اس میں اٹیچمنٹ وہ والی ویسے ہے نہیں اس والے میں ہے اس کو لے چلتا ہوں ابھی تو اس کو یہاں ہی پاک کروں پہلے پچےٹ کر لیتا ہوں تو یہ ہیں پلانٹر اور اس میں سب سے بڑھے والا پلانٹر لینا یہ والے لے لیتا ہوں اس میں دو پچےٹ کرنے ایک ایک ڈالدوں دونوں میں اور سیڈز لینے سیڈز جیال چل جائیں گے سیڈز کے بھی دو بیگ لے لیے تو ایک سیڈ کا بیگ تو یہ رہا ایک پٹلائزر کا بیگ یہاں پہ اور یہاں پہ ایک پٹلائزر پہلے سے رکھا ہوا رہا سیڈ کا بیگ یہاں پہ انہوں اٹھا کے رکھنا پڑے گا در بہت بجان ہے اس میں یہ اتنا ایزی لی اٹھنی رہا سبٹریکٹر سے اٹیچ کر کے اسے ریفیل کر لیتا ہوں اس میں سیڈ سیلیکٹ کرنا پڑے گا سیڈ ابھی جو ہے کون کا سیلیکٹ ہو رکھا ہے اور سیڈ چینج کر کے میں اسے کرے تھا ہوں یہاں پہ کوٹرن کا جو کوٹرن کی جو ہے اتنے سیڈز کافی دیں گے اس سیڈ سے لگانا سٹارٹ کروں گا اور پہلے سے انفولڈ کر لوں کافی بڑا ہو گیا انفولڈ ہو کے یہ کیج بھی جو ہے کافی جہاں بڑا ہے ویسے لگنے سٹارٹ ہو گیا اور واقعہ یہاں سائنگ کر دیا ہے اور ایک بار دیکھ لو یہاں پیچھے جو ہے تو کوٹن کے سیڈز جو ہے یہاں پہ سائز ہے لگ رہے ہیں اور دوسرے کٹ کے لیے ایک پلانٹر ہو لیا ہے تو اسے بھی لگائیتا ہوں اور اس والے ٹریکٹر میں اٹیچمنٹ کا ایشیو ہے اس میں اٹیچمنٹ دوسرے والی ہے اچھا لگ جائے گا اس میں لگ تو ری اٹیچمنٹ ہے یہ والی تو اسے ٹرائے کر کے دیکھ لیتا ہوں ایک بار کرٹیوٹر کو تو یہاں پاک کر دیتا ہوں ہمم لگ جیا تو دونوں اٹیچمنٹ ہے اس میں تو ویسے فٹلائزر اور سیڈز اس کے پاس ہی رکھے ہوئے ہیں تو سیدھا فیل کرنا ہے سٹارٹ کر دیتا ہوں ہو گئے اس میں بھی فیل اور یہ ٹریکٹر جو ہے کافی پاور فل ہے اس کی سپیڈ کام ہے بڑ پاور کافی سہی ہے وہ سامنے دونوں اٹھا گئے وہ ٹریکٹر بیچ میں پاک ہو لے گا وہ سٹارٹ کر دیتا ہوں پاڑے گا یہ خیت ابھی جو ہے یہاں سے دیکھتا ہوں ویسے جو ہے شیلو کلٹی ویٹنگ تو ہو رکھیا ہے اب یہ ڈائریکٹ کوٹن کے سیڈ لگ پائیں گے نہیں لگ پائیں گے ابھی پہلے اسے ایک بار انفورڈ دوں تو ادھر میں نے جو ہے لگا تو دیا باتے سائی سے سیڈنا لگا نہیں رہا ہے اس کو رکنا پڑے گا یہاں پہ بھی شیلو کلٹی ویشن ہو رکھیا ہے ادھر پروپر کلٹی ویٹ ہو رکھیا ہے تو ادھر سے ہی جو ہے لگانا پڑے گا اور یہ اٹھ کے کھڑے ہیں پہلے اسے اٹھاؤں ادھر سے کھیٹ ریڈی ہے یہاں سے جو ہے سیڈ لگانا شروع کرتا ہوں اور باقی جو ہے اتنے یہ والا ٹیٹر باقی کھیٹ کو بھی ریڈی کرتے گا اس ٹیٹر پہ لوڑ پڑ رہا ہے یہاں پہ تھوڑی چی چڑھائی ہے اور پیچھے جو ہے مشین میں کامی جاہاں وجہنا ہے اے مرجا اگلے ٹیرہ حوام ہے تو مڑے گا کیسے ہو گیا نیچے آنکھے سے اٹھ کے ہی چل رہا ہے یہاں سے ٹھیک ہے ادھر سے سیڈز بلکل صحیح لگ رہے ہیں چلو یہ بڑ کر کام کر لیں گے اور اس والے ٹیٹر نے تو کافی سارا کام کر بھی دیا یہ تو صحیح جل جل دی کام کر رہا ہے اور یہ ٹیٹر ہے بھی کافی بڑا اب میں جو ہے اتنے جو بچی ہوئی گاڑیاں انہیں جو ہے اوپر ماؤنٹن والے فارم پہ پچھا رہتا ہوں صحیح تو لے کے ہن جانی ہے یہ اپنی ہمار لے کے جانی ہے جو جیبرا والی ایڈیشن ہے تو ہمار کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی لے کے جانی ہے یہ بھی تو یہاں پہ اپنا فورڈ کا پکپٹ پارکو رکھا ہے اسے ہی لے کے چلتا ہوں اور اس کی آواز کافی صحیح ہے اس کے انٹیریر بھی جو ہے کافی صحیح لگ رہے ہیں یہ کافی بڑیا پکپٹ رکھا ہے کیا صحیح آواز آ رہی ہے اس میں وہ پکپ کافی زیادہ ہے اس کا کیا صحیح اس کو پکڑ رہے ہیں صحیح ہے یہ تو اتنا تو میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا یہ تو یہاں پہ جو ہے ایسا ہی چڑھ گیا بلکل بھی لوڈ نہیں پڑا اس کے اوپر اب اس کے لیے بھی یہاں پاکنگ کی سمجھ جا ہے تو یہاں پہ جو ہے فلال تو اسے بار کھولیوں میں پاک رہیتا ہوں ادھر پیڑ کی چھاؤں کیا یہاں پہ بس ٹھیک ہے یہ باقی یہاں پہ جو ہے اپنی کاؤس کے لیے جو ہے یہ ویلا بان کافی صحیح ہے جس میں کافی ساری کاؤں ہیں اور نیکس ویڈیو سے یہ شاید ملک بھی دینا شروع کر دیں گی تو ان کا جو ہے ملک اپنی ڈیری میں سپلائی کر کے ہوں گا اور اپنی ڈیری جو ہے اپنے پرانے والے فارم پہ ہے وہاں سامنے اور ابھی جو ہے ان دونوں کھیتوں میں کوٹن لگ جائے گی تو نیکس ویڈیو میں جو ہے کوٹن ہارویس کریں گے اور کوٹن کو میں سیل کر کے ہوں گا ایک سپیشل جگہ پہ جو اس ماؤنٹین کے بلکل اوپر ہے وہاں پہ فیبرک بنانے کی ایک جو ہے فیکٹری ہے وہاں پہ کوٹن سپلائی کروں گا جس سے فیبرک بنے گا اور ویسے اس والی جو ہے فیبرک والی فیکٹری کو میں پچیز بھی کر سکتا ہوں زیادہ کوسلی تو ہے نہیں تو خود ہی فیبرک بنا کے بیچیں گے اور اپنے پاس ویسے شاپنگ مال بھی ہیں پرانے والے فارم پہ تو وہاں پہ جو ہے ڈائٹ کلوز بنا کے بیچ سکتا ہوں پاکہ ابھی یہاں پہ جو ہے پکس وغیرہ کوئی موو کرنے کی میں سوچ رہا ہوں ان کے لئے میں جگہ بنام گا سامنے والے ماؤنٹین پہ اس والے پہ جو سامنے جگہ پڑے ہوئی ہے تو نیکس ویڈیو میں جو ہے کافی سارا کام کرنا ہے اور ابھی آج کے لئے اس ویڈیو کو جو ہے اتنا ہی رکھتے ہیں اور ویسے جو ہے اپنا ڈاک کہاں پہ ہے اسے تو دیکھ لوں یہ تو ڈھونڈنا پڑے گا کافی ٹائم سے دھیانی ان دیجز پہ آج آئے گا کہاں جائے گا تو آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پچند آئے گا تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر یہاں چینل کو سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں